اجیس طلبہ اسلام علیکم آج ہم انعکاسے نور سبق کا متعلق کریں گے اس کے اندر سب سے پہلے آج ہم آئینہ کیا ہے یہ دیکھتے ہیں سائنسی زبان میں کہا جائے تو جو سطح نور کا انعکاس کر کے واضح اکس تیار کرتی ہے اسے آئینہ کہتے ہیں سب سے پہلے جرمن سائنسدان جسٹس وان لیبنگ نے ایک سادہ کانچ کے ایک ٹکڑے کی ہموار ستے پر چاندی کی تیہ چڑھا کر آئینہ تیار کیا اب ہم آئینوں کی قسموں کا متعلق کرتے ہیں آئینے کی دو قسمیں ہیں سب سے پہلے ہے مستع آئینہ اور دوسرا ہے قرروی آئینہ سب سے پہلے ہم مستع آئینہ دیکھتے ہیں یہ آئینہ ہموار شیشے کی چادر سے بنا ہوتا ہے جس کی ایک جانب ایلومینیم یا چاندی کی انعکاسی پتلی تہ چڑھا دی جاتی ہے منکس کرنے والی ستے کو گہر شفاف کرنے کے لیے اور ستے کی حفاظت کرنے کے لیے دھاتی تہ پر لیڈ اکسائیڈ جیسی شیش کی تہ چڑھا دی جاتی ہے مستع آئینے سے حاصل ہونے والے اکس کی جسامت ممبے کی جسامت کے مساوی ہوتی ہے آئینے میں نکتے کا اکس اُلٹا نظر آتا ہے آئینے کی دوسری قسم ہے قرروی آئینہ اگر آپ ہسی گھر گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوں گا کہ یہاں پر آئینوں میں ہمارے چہرے کس طرح سے تیڑے میڑے نظر آتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں کہ ان میں قرروی آئینوں کا استعمال کیا جاتا ہے قرروی آئینوں سے تیار ہونے والے اکس کی شکل مستوی آئینوں سے تیار ہونے والے اکس کی شکل سے مختلف ہوتی ہے اس لئے ہمیشہ آئینے میں نظر آنے والا اکس ان آئینوں میں دکھائی نہیں دیتا ڈرائیور کے لئے پیچھے سے آنے والی گاڑیوں کو دیکھنے کے لئے قرروی آئینوں کا استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر قرروی آئینہ قرروی کے ایک کھوکلے حصے کا کٹا ہوا حصہ ہوتا ہے اس کے اندرونی یا بیرونی ستے پر چمکدار اشیا کا استعمال کر کے قرروی آئینے تیار کیے جاتے ہیں اس کے اندرونی یا بیرونی ستے سے نور کا انکاس ہوتا ہے موسیقی